السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو قیسے وہ ہیں جی حامل میر صاحب اور حامل میر صاحب نے عمران حن کی رہائی کے مطلق بہت ہی اہم بات کی ہے تو آئیے پہلے حامل میر صاحب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہماری صحافت میں کوئی پرابلم ہے یا ہماری شخصیت میں کوئی میریفیکچرنگ ڈیفالٹ ہے کہ پہلی دفعہ میں نوکری سے نکلا تھا انیس سو چورانوے میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پھر دوسری دفعہ میں اخبار کا ایڈیٹر تھا مجھے استیفہ پہ مجبور کیا گیا کہ ایڈیٹرشپ سے استیفہ دے دو تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پھر جب میرے پہ پابندی لگی تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور پھر دوبارہ جب مجھ پہ پابندی لگی تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پھر جب میرے پہ مسئلہ مسائل ہوئے حملہ ہوا میرے پہ اور غداری کا الزام لگ گیا تو پھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس کے بعد پھر پیبلز پارٹی کی حکومت آئی پھر مسئلہ مسائل ہو گئے پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس دور میں بھی پبندی لگ گئی آج کل دوبارہ جو ہے وہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہے مسلم لیگ نون میں جو ہمارے دوست ہیں وہ کچھ نراض ہیں کچھ نراض نہیں ہیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافت ہے نا یہ اس لئے مشکل ہو گئی ہے کہ صحافت میں پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے اور ہر صحافی سے یا ٹی وی انکر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرے گا تو جب ہم عمران خان صاحب جو وزیراعظم تھے ہم ان پر تنقید کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو طریقہ انصاف کے جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے ٹرولز تھے یا ان کی جو سائبر فورس تھی وہ کہتی تھی یہ تو پٹواریوں کے لفافی ہیں انہوں نے دون مسلم لیگ نون سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اب وہی باتیں مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں اس طریقہ انصاف سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اب آپ بتائیں قاضی صاحب آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے صحافت میں کبھی طریقہ انصاف والے بھی کسی کو لفافہ دیتے ہیں وہ بھی عمران خان کسی کو لفافہ دے پیسہ دے یہ جو اسمبلی میں پیسے کے حوالے سے خاجہ صاحب نے بات کی ہے یہ پہلے بھی باتیں آتی رہی ہیں حاکان عباسی صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں تو یہ اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کروڑوں میں آ رہے ہیں سینٹ میں ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں تو یہ کوئی کیا اس کے پیچھے کیا ہے اگر یہ بات درست ہے لیکن اگر پاکستان کا وزیراعظم شباہ شریف ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ شاید کسی سابق آرمی چیف کو یا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے سامنے یا پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے گا کیونکہ شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن ایک بات تو تیہ ہے نا وہ اس میں کوئی وہ منافقت نہیں کرتے وہ آپوزیشن میں ہو وہ حکومت میں ہو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو شباہ شریف صاحب اگر وزیر آدم ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جسے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات خراب ہوں تو اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ شباہ شریف صاحب کی موجودگی میں کسی آرمی چیف کو پارلیمنٹ میں بلائے جائے گا اچھا میر صاحب ایک اور بات یہ بھی اس کو زیادہ مہمیت نہ دیں کہ جو دھمکیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان تمام سٹیٹمنٹس کے بعد ان کو دھمکی آئی ہے وزیر دفاع is a very powerful post ہے تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ it should be neglected دیکھیں ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں مثلا فیداباد دھرنا کیس جو ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ یہ انکوائری کی جائے کہ فیداباد کیس میں جو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا اس کو آپ عمل درامت کیس کہتے ہیں تو اس میں جنرل فیض کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اس میں اور بھی لوگوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہیں تو ایک تو وہ معاملہ چل رہا ہے دوسرا جنرل فیض صاحب کے کوئی بھائی ہیں نجب صاحب ان کے خلاف ایک علیدہ انکوائری چل رہی ہے تو لیکن یہ جو دو انکوائری ہیں اس کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک انکوائری سپریم پورٹ نے شروع کیا ہے ایک انکوائری جو ہے وہ کافی پرانی ہے اور وہ جو ہے چل رہی ہے انٹی کرپشن کی طرف سے لیکن جو انکوائری نیب نے شروع کی تھی جو نیب میں ایک اپلیکیشن دی گی تھی جنرل فیض کے خلاف تو وہ انکوائری کھلی اور پھر بند ہو گئی اور وہ اس وقت بند ہوئی جب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے وزیراعظم تھے اور نیب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے تو میرا نہیں خیال کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے خلاف وہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ جس ادارے سے وہ بستہ تھے اس ادارے کی جو ساکھ ہے اس پر کوئی حرف آ گیا ہے اچھا میر صاحب ایک اور بات بڑی قداور شخصیات صافت کی دنیا کی وہ حلقہ ایک سو تیس کھولنے کی بات کر رہے ہیں جو جوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈر نے سچ بتانے سے روک رکھا ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں میر صاحب پارلیمان میں آنے سے کس نے روکا ہے تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں what is your take on this دیکھیں ایک طرف تو طریقہ انصاف ہے وہ دعویٰ کرتی ہے جی کہ پنجاب کے کچھ حلقوں میں بڑی دھانلی ہوئی ہے اور خاص طور پہ وہ این اے وان تھری زیرو کا بڑا ذکر کرتے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے اس کے بہت سے رہنمات جو ہیں وہ بلوجستان کے کچھ حلقوں کی بات کرتے ہیں جعفر مندوخیل صاحب مسلم لیگ نون کے سبائی صدر ہیں بلوجستان میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کو تین کروڑ پر دے کے ہروایا گیا ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی ایک مندوخیل صاحب ہیں جو کراچی سے الیکشن ہارے ہیں ان کے پاس اپنا کیس ہے وہ کہتے ہیں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور اسی طرح صوبہ خیبر پختونخواہ میں جو جے یو آئی ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کے بھی شکوش کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں کہ پشاور میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ جب تحریکین صاحب بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے جب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے جے یو آئی اور اے این پی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے بی این پی مینگل بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے محمود عزیز صاحب بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے تو ایک ایک دو دو ہلکے جو ہیں وہ سب کے جو ہے کی فرمایش پہ کھول دیے جائے اور آٹھ دس ہلکے جو ہیں ان کی انکوائری کے لئے جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس میں آپ این اے ون تھری زیرو بھی شامل کر لیں اس میں آپ ایک پشاور کی نشست ڈال لیں ایک کراچی کی ڈال لیں ایک کوئٹا کی ڈال لیں تو لیکن اگر آپ صرف کہیں گے کہ جب آپ صرف ون تھری زیرو کو کھولیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پوسیبل نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے اس طرح کے حالات و واقعات جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں کہ جس سے کہ جو نگران حکومت کا تصور ہے اس پر مزید اعتراضات کیے جارہے ہیں مثال کے طور پہ جو نگران وزیراعظم تھے انباراللہ کاکر صاحب وہ سینٹ کے الیکشن میں امیدوار بن گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کو الیکٹ کرے اور نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی صاحب وہ بن گئے ہیں جی نگران وزیر اعلیٰ سے اب وہ وفاقی وزیر داخلہ بن گئے ہیں اور ساتھ میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چینمن بھی بن گئے ہیں اور وہ ازاد امیدوار کی حصیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ نے حامل میر صاحب کی بات چیز سنی تو حامل میر صاحب کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہوتی ہے کوئی وزیراعظم باہر جاتا ہے تو میری نوکری حطر میں پڑ جاتی ہے میری نوکری ضرور حتم ہو جاتی ہے اور اب یہ ایسا ہی ہونا جا رہا ہے کیونکہ ہم پر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے طریقے انصاف سے پیسے لیے ہوئے ہیں اس لیے ہم طریقے انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں بھلا ان لوگوں سے بندہ پوچھے کہ کیا عمران ہن کسی کو کوئی پیسہ دے سکتا ہے وہ کسی کو کوئی آفر نہیں دے سکتا نہ کوئی پیسے کی آفر دے سکتا ہے حاصل کر کے صحافی کو تو بالکل بھی نہیں دے سکتے ان کو ضرورت ہی نہیں آ کیونکہ صحافی جب تک عمران ہن کی حبر نہ لگائیں ان کو ویوز ہی نہیں پڑتے تو اس لیے ہمیں ہم کو پیسے دینے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے ہم تو خود ان کی حبریں لگاتے ہیں تو یہ تھا جناب حامل مہر صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ